اسلام علیکم باول پور یا باول نگر میں جو ایک پولیس اور آرمی کے درمیان ایک واقعہ ہوا اس کا ابھی تک جو ہے وہ شروع ہوگا جاری اور میرے خیال میں یہ جاری رہے گا اگر یہ پولیس یا آرمی کی جو آتھورٹیز ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس سے اب معاملہ تھنڈا ہو گیا ہے کمپرومائز ہو گیا ہے تو میرا نئے خیال کیا ایسا ہے میں چونکہ ایس کرائیم رپورٹر کافی عرصہ سے ٹوین سٹیز میں کام کر رہا ہوں اس علاقہ پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں محتلے پولیس زیرہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اسلامباد اور پنڈی آتے ہیں پھر یہاں سے ملک کے محتلے فیسوں میں چلے جاتے ہیں ان سے رابطہ ہے اور کچھ پولیس کے اپنے گروپس بھی ہیں جس کے اندر اس وقت اپنے آئی جی کے خلاف اور آر پیو اور ڈی پیو جو متعلقہ ہیں ان کے خلاف شدید میں یہ لفظ استعمال کروں سخت لف سے ہے کہ نفرت پائی جاتی ہے تو یہ اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ میں اس میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ایسی ایسی وہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں ان دونوں کے خلاف کینوں کے خلاف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے خلاف متعلقہ آرپی اور سی پیو کے خلاف اور ان میں سے کچھ جوان تو یہ پولیس کی ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم یا مر جاتے یا مار دیتے کیونکہ اتنی تظلیر جو کی گئی ان کے تھانے میں گھس کر ان کو م پکڑائے گے ان کو مطلب جس طریقے سے وہ کچھ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تو نہ یہ پہلا واقع ہے اس سے پہلے بھی ایک دوا تھانہ ویسٹیج میں ہے سوری تھانہ آرے بزار راول پنڈی میں بھی ایک وکو آوا تھا کچھ دو فوجی پکڑے گئے تھے جن میں سے ایک کسی پسٹل پکڑا گیا تھا یہ کافی پرانی بات ہے وہ اقبال صاحب آئی تینک ہوتے تھے اس وطار پیو یہاں پہ تو ان کو تھانہ آرے بزار لے گ ایک ان میں سے باگ گیا تھا اس نے جب جیونر میں جا کے بتایا ہے پھر فوجی آئے اور انہ نے تھانہ آرے بزار کو گیرے میں لے کے اندر گز کے کچھ پلیس والے دیواریں پھلان کے باگ گئے تھے لیکن باقیوں کو انہوں نے صحیح پھینٹا لگایا تھا کٹ کے رکھ دیا تھا وہاں بھی تو وہ بھی اسی طرح بعد میں آرپیو نے خود ہی جا کے راضی نامہ کر لیا تھا کیونکہ آرپیو کو تو کٹ پڑی نہیں تھی نہ کسی پونی سا فیزر کو نیچے سپائی سے لے کے انسپیکٹ تک جو لوگ تھے تھانے میں ان کو مارا پیٹا گیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین سال پہلے موٹر وے کے اوپر موٹر وے پولیس والوں نے کسی کپتان بابو کو روکا اور اس کے ساتھ شاہد ان کی بتمیزی ہوئی ہوگی میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کی ہوگی 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 لیکن اس کے بعد وہ کپتان صاحب اپنے ساتھ بہت سارے اور جوانوں کو لے کے آئے افسرز کو اور وہ ڈیو موجود ہے کہ انہوں نے مار مار کے ان کی ستیہ ناز کر دی تھی موٹر وے پولیس وال جو وردی میں تھے اور کافی سوشل میڈیا پہ میڈیا والے تو جو چینلز ہیں جو خبرات ہیں وہ تو ایسی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہوئی ہیں کیونکہ زہر ہیں ان کو ایڈ ملنے ہوتے ہیں اور ایڈ جو ملتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جو سے ملتے ہیں اور گورنمنٹ کو جو کہا جاتا ہے کہیں سے اس کے مطابق ہی پھر جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے آگے برحال یہ جو واقعہ ہوا اس کی وجوات کچھ بھی رہی ہو وجہ تو وہی ہے تھوڑا سا ہم پھر بیک گرونڈ بتا دیتے ہیں کہ بقول پولیس کے انہوں نے کسی ناکے پہ رکا دو جوانوں کو وہ نہیں رکے ان کا پیچھا کرتے ہوئے کسی گھر میں گسے اور وہاں سے ان کو پکڑ کے لے گئے اور گھر کے اندر انہوں نے مار پٹائی بھی کی اور نہیں وہاں پہ انہوں نے پھر لوگوں نے وہاں پہ ان کو محبوس کر لیا ایسے چو اواسی کو اور ایک ایسے یہ نعیم اور دو اور تھے پھر جب ون فائی پر کنکال ہوئی تو لیڈ فورس کی انہوں نے وہاں جا کے پھر مارک اٹھائی کی اور کافی سری لوگوں پہ جن پہ خواتین بھی تھی ان پہ فیار دی دو لوگوں کو اٹھا کے تھانے میں بھی لے گئے تو جب یہ ہوا تو اس گھر کا ایک جو فرد ہے وہ ایسے جی کمانڈو تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی بات کرتے کرتے جو مطلقہ برگیڈ کمانڈر تھے برگیڈ ہے وہاں پہ ان تک پہنچی انہوں نے ڈی پیو سے رابطہ گیا ڈی پیو ان انکواری کی تو تھانہ مدرسہ کے ایسے چو اور ایسے اور دو اور لوگوں کے خلاف پرچہ درج ہو گیا اور ان کو اس کے بجائے کسی دوسرے تھانے میں رکھا گیا اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے بھائیوں کو پیٹی بھائیوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لئے انہیں نے مطلقہ جو ہسپیٹل تھا وہاں پہ بجوا جائے کیونکہ چھوٹیاں تھی بیچ میں ہی تھی کہ چھوٹیاں ختم ہوگی تو ان کو بیل ہو جائے گی تو یہ فیسلٹیشن جو تھی یہ ان کو پتا چل گی کیونکہ وہاں پہ ایم آئی ہے آئی ایس آئی ہے ان کے جو ادارے ہیں وہاں پ مریض صاحب کی کمرزی شامل تھی یا کور کمرٹر کو باتا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا نہیں ہے نچلی اور پھر وہ گئے وہاں پہ دس بارہ پندرہ گاڑیوں میں اور ان تھانے میں گس کے جو عملہ تھا ان کو صحیح مارا پیٹھا اس سے پہلے ان کے سیسٹی ٹی بی جو کیمرے تھے وہ بھی بند کر دیئے اور ڈی وی آر بھی نکال کے لے گئے توڑ پھوڑ بھی کی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے بھی لے گئے پھر یہ معاملہ جب سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز آئیں تو متعلقہ جو برگیڈیر یا کرنل تھے وہ ڈی پیو آر پیو یہ آپ اس میں ملے اور پھر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ پاک فوج زندہ بات اور پنجاب پولی زندہ بات تو یہ اگر سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا تو ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا یہ جو نفرت آئی ہے دو باوردی فورسز کے اندر دونوں مسلح فورسز ہیں ہماری تو یہ اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے کیونکہ برحال پولیس کو اختیار تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی چیک کر سکتی ہے روک سکتی ہے اگر کو مشکوک ہو تو اس کے اوپر کرواہی بھی ہو سکتی ہے لیکن پولیس کا رویہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے انتہائی ایک مطلب غیر مناسب جائلانہ ظالمانہ ہو چکا ہے لوگوں کو مارنا پیٹنا لوگوں کے گھروں میں گس جانا بغیر پر ہنٹ کے عورتوں کو اٹھا لینا یہ یہ ہو رہا ہے ایون جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دو سالوں میں ان کے گھروں میں جس طرح ر ریڈ ہوتے رہیں تو پنجاب پولیس وہ جن کی علاقار بنی ہوئی ہے اب انہی سے پٹ بھی رہی ہے تو یہ یہ ہو بھی رہا ہے پولیس کو بھی اپنے اس کردار کی اوپر جو ہے نا وہ غور کرنا ہوگا کیونکہ جو آئی جی ہیں وہ بڑے کمزور ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب وہ ٹک ٹاکر آئی جی ہیں میں ہم کو یہ کہوں گا وہ بڑے کمزور ہیں اور ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکیں وہ جو پرویز راٹھور صاحب کا واقعہ آج کل ایک گردش کر رہا ہے کہ دو آزار نو میں جب ایک کانسٹیبل نے کسی رینجز کی گاڑی کو پارکنگ میں صحیح کھڑانا کرنے پہ ان کو کہا کہ گاڑی پارک کریں تو رینجز وہ انس کو مارا پیٹا اٹھا کے لے گئے پرویز ریٹھور جو تھے وہ سی سی پیو لاہور تھے انہیں پتا چلا تو انہیں اس سے سٹینڈ لیا اور انہیں رینجز کے دو انسپیکٹر اور کچھ اور لوائکین ان کے جو سوری جو ان کے ساتھی تھی ان کو اٹھا کے تھانے میں بند کر دیا پھر انہ نے فوری طور پر میڈیا ٹاک کی پریس کنفرنس کی انہوں نے بتایا کہ میں بالکل قانون کے مطابق کروائی کروں گا کیونکہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو بھرحال بعد میں پھر وہ جب پریس کنفرنس ہوئی تو زہر ہے دوسرے جو تھے وہ بڑے والے وہ بھی پریشر میں آئے اور پھر دونوں طرف سے لیکن پہلے ریٹھور نے کہا کہ پہلے میرا بندہ چھوڑا جائے گا پھر میں ریجر کے بندے چھوڑوں گا تو انہوں نے وہ بندے چھوڑے یہ آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہ آپ کو پریس کنفرنس مل جائے گی اور ڈان کی ایک رپورٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے اس کی اوپر لیکن یہ جرت جو تھی یہ نہ آر پیو میں تھی نہ ڈی پیو میں تھی اور نہ ہی آئی جی پنجاب میں اور جو حکومت ہے حکومت تو انتہائی کمزور ہے اس وقت مریم کیا اس پر کرے گی آہ کچھ نہیں کرے گی نہ وہ کر سکتی ہیں آہ نہ ہی وہ کرنا چاہیں گی کیونکہ آہ بڑی کوششوں دعاوں کے بعد ان کو یہ آہ سی ایم شپ ملی ہے تو وہ کیوں کریں گی آہ یہ جو واقعہ ہے اس سے ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ پولیس جو ویسے تو آہ پورے ملک میں ایک دہشت کی علامت ہے خاص طور پر پنجاب پولیس تو اس کو آہ پتا چلا کہ ان کے اوپر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھی ڈنڈا ڈولی کر سکتے ہیں جو ان کو بھی لتر مار سکتے ہیں جو ان کو بھی کان پکڑا آس کے جس طرح یہ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی جرد نہیں ہے بڑے جو آہ شخصیات ہوتی ہیں پچنیلیز ہوتی ہیں اگر وہاں یہ کچھ کرتی بھی ہیں تو زہر ہے وہ اوپر سے بہت اوپر سے بہت ہی اتنا اوپر نہیں ہے وہ جوان اللہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سے کوئی تھوڑا نیچے جو ہیں ہمارے طاقتور لوگ ان کی اللہ شریف ہیں جیسے یہ آئی جی اور یہ اسلام آباد کا آئی جی کرتا رہا ڈاکٹر ناصر تو یہ ان لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو آئی جی اور جو ان کے کمانڈ ہوتی ہے ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فورس کے جوانوں کو جن سے وہ ہر اٹھا سیدھا کام کرواتے ہیں ان کے لیے سٹینڈ لے سکیں تو اسے آ آرمی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ امج بہت خراب ہوا ہے آہ کیونکہ کوئی بھی اباو دلہ نہیں ہے آہ وہ خود کہتے کہ ہم بڑی ڈسپلنٹ فورس ہیں اور ہمارا ایک اکاؤنٹابلٹی کا سسٹم ہے پراپر تو ہوتا بھی ہے آرمی کے اندر ویدن آرمی تو ہوتا ہے برگیڈیر کرنل میجر جنرل سزائیں ہوئی ہیں ان کو کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ہوتے ر ہوئے ہیں اور اس میں جو اکیوزڈ ہیں اگر پولیس والے تھے تو ان پر تو ایف ای آر ہوئی وہ ریس بھی ہوئے تھے لیکن کیا جو آرمی کے لوگ جنہوں نے یہ عرکت کی جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا جنہوں نے ایک مسلحہ فورس کو مارا پیٹا تشدد کیا گھس کے اندر ان کے یادی جیسے وہ یہاں نے کہتے ہیں ہم گھس کے ماریں گے تو انہوں نے گھس کے مارا اندر تو کیا قانون کے مطابق ان پر ایف ای آر نہیں بنتی تھی کیا ان کو آہ ملکی قانون کے مطابق اس کا س یہ تھا یہ جو آئی جی فرماتے ہیں کہ قانون آہ لائز ایکل تو آل تو یہاں پہ پھر لائز کدر گیا آہ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سے دونوں فورسز آہ جو پولیس کا اس کا مرال بور ڈاؤن ہوئے اور ایک بڑی بزدل فورس کے طور پر اس کا امیج سامنے آیا ہے کہ یہ صرف آہ کمزوروں کے لیے اور غریبوں کے لیے یہ دہشت کی علامت ہے لیکن جہاں طاقتور آہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں پھر یہ اسی طرح پٹتے ہیں مار کھاتے ہیں مافیاں مانتے ہیں لو لوہان ہوتے ہیں تو پھر بھی لیکن ان کی جو پر کمانڈ بیٹھی ہے وہ اس طرح ریاکٹ نہیں کرتی جس طرح آرمی کے کانسٹیبل کے لیے آہ آرمی نے کیا ہے دوسرا آرمی کا امیج جو ہے وہ اس سے بہت خراب ہوا ہے آہ نیشنل لیول کے اوپر بھی اور انٹر نیشنل لیول کے اوپر بھی تو اس پہ ان کو بھی اپنا مواسوہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسا ایک آہ سسٹم متعارف کرانا چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی وقوع ہو جاتا ہے واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر ایسا سو پیز بنا دیا جائیں کہ وہ آہ حل کر لیا جائے بجائے اس کے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے کیونکہ طاقت کا استعمال وقتی تو آپ کو اپنی اناک کو اپنی ایگو کو آہ شہد کو سیٹسفیکشن دے دیتا ہو لیکن اس سے پرابلومز پیدا ہوتی ہیں اور یہ پرابلومز پیدا ہو رہی ہیں پنجاب پوریس کے اندر اس حوالے سے بہت سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے اب کل ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے پتہ نہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ ایک لیٹ ف فورس کا جوان ہے جس نے اپنی وردی کو جلاتے ہوئے بہت لمبی تقریر بھی کی اور اس نے کہا جی کہ میں ایسی فورس میں بالکر اینا پسان نہیں کرتا جہاں پہ ہماری عزت نفس نہ ہو لیکن اس ویڈیو کے زیر میرا یہ میسج بھی ہے پنجاب پولیس اور تمام پاکستان کی پولیس کیوں کہ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں جو عام شہری ہوتے ہیں ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ان کا بھی خیار رکھ رہے ہیں جب آپ سڑکوں پہ ہوتے ہیں ناکوں پہ ہوتے ہیں چوکیوں پہ تھانوں میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ جو ہے وہ بھی بڑا قابل نفرت ہوتا ہے یہ کم سے کم میں لفظ بہو رہا ہوں تو وہاں ان کی عزت نفس کا بھی آپ کو خیار رکھنا ہوگا تب آپ کا بھی کوئی ان کو خیار رکھیں گے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ